جمعی جلے میں بنا ایک پل جب ٹوٹ گیا تو یہاں کے لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو گیا لوگ پل چھتیگرست ہونے کے بعد پریشان ہونے لگے لیکن جب پل کے نرمان کا کاری دوبارہ شروع کر دیا گیا تب لوگوں کی پریشانی اور بڑھ گئے دراصل جمعی جلے کے سونوں پرکن میں بنا ایک بیلی پل پچھلے دنوں چھتیگرست ہو گیا تھا لیکن جب اس کے نرمان کا کاری شروع کیا گیا ہے تب یہاں سے ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں جسے دیکھ کر آپ حیرت میں رہ جائیں گے پل پر بچے نہیں جا سکتے جس کارن انہیں اسکول جانے کے لیے ندی پار کرنا پڑتا ہے اور ندی پار کرنے کے لیے بچے گہرے پانی میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں ندی میں پانی کا بہاو تیج ہے اور ایسے میں کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے لیکن ان حادثے کی سمبھاو بناؤں کے بیچ بچے ندی کی اس بہتی دھار کے بیچ سے اپنے ودیالے تک کا سفر پورا کر رہے ہیں گرتلبے کی جمعوی جلے کے شونو پرکند میں برنار ندی پر بنا بیلی پل پچھلے دنوں کشتیگرست ہو گیا تھا جس کے بعد اس پر بھاری واہنوں کا پریچالن بند کر دیا گیا تھا لیکن جب سے اس پل کے کشتیگرست حصے کا نرمان کاری شروع کیا گیا ہے تب سے پل پر آنے جانے کے لیے کسی طریقے سے کسی کو بھی انمتی نہیں دی جا رہی ہے ایسے میں مجبورن بچوں کو ندی پار کرنا پڑ رہا ہے اور بچے ندی کے راستے سکول جانے کو بھی بشن اس تصویر میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بچے ایک دوسرے کا ہاتھ تامے ندی کے گہرے پانی میں اتر کر ندی پار کر رہے ہیں بچوں نے اپنے جوتے کھول کر ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں پیچھے سکول بیک ٹنگا ہے اور بچے ندی پار کر رہے ہیں تاکہ وہ سکشہ لینے کے لیے سکول جا سکے اس کے علاوے گرامینوں کو اور بھی کئی ساری پاریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ پلک شتگرست حصے کا نیرمان کاری شروع کیا گیا ہے اور پلک پر سبی طرح کے باہنوں کا پریچالن بند کر دیا گیا ہے جس کا انہوں نے دس سے پندرہ کلومیٹر گھون کے جانا پڑ رہا ہے ہم کو لگتا ہے کہ دن میں ہی ابھی منیٹ ٹھوٹ کے سمات دو جائے گی اور شرکڑوں گاہوں ادھر جو ہے پلکہ آبا گمن مکھیالے سے گرامینوں نے بتایا کہ پلک کے جس چھتگرست حصے کا نیرمان کاری شروع کیا گیا ہے اس کارن پلک پر وہانوں کا پریچالن روک دیا گیا ہے لیکن اس کے لئے کوئی ویکلپک ویوستہ نہیں کی گئی پلک کے پاس کوئی ڈائیورسن نہیں بنایا گیا ہے جس کارن لوگوں کا مجبورن ندی سے ہو کر جانا پڑتا ہے بچوں کے لئے جانے کے لئے اسکول بس ندی کے دوسری طرف آتی ہے تو بچے ندی کے دوسری طرف اپنے اپنے واہنوں سے پہنچتے ہیں پھر وہاں سے پیدل ہی ندی پار کرتے ہیں ایسے میں کسی بھی وقت حادثے کی سمبھاونا بنی رہ رہی ہے بارش کے کارن ندیوں میں جلستر کافی بڑا ہوا ہے لیکن اس خطروں کے بیچ بھی بچوں کو اسکول جانے کے لئے جدو جہد کرنی پڑ رہی ہے لوگرٹین کے لئے جمعوی سے ایک گلشن کشیب کی ریپورٹ